اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ سب کا تحیدت سے استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ شو اس کا نام ہے رسوئی پلس زائقہ زندگی کا ناظرین آپ کی خدمت میں ہمارے شیف ہر بار ایک نئی ڈش لے کر حاضر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں آج وہ کیا خاص لائے ہیں آپ کے لئے تو میں دعوت دیتا ہوں شیف مومن فقی صاحب کو تشریف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ علیہ وسلم مومن فقی صاحب پسندگی پلس کی دانیب سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں شکریہ میں جاننا چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کے لئے کیا خاص ڈش لے کر آئے ہیں آپ آج ہم بنائیں گے بومبے آلو بومبے آلو کیا بات ہے یہ شہر کے نام کے ایک نئی ڈش ہے جو شاید ہمارے اس پرگرام میں پہلی بار شامل ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بومبے آلو شیف ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ آج کن کن انگریڈنٹس کا استعمال کر رہے ہیں اس ڈش میں جی ہم اس میں استعمال کریں گے چھوٹے آلو آلو کو ہم نے پہلے ہی عبال دیا ہے اور اسے ون بائی ٹو کارڈ دیا ہے یہ چھوٹے آلو ہے اور یہ ہے چوپ آنین یعنی بارک کٹی ہوئی پیاس لال مرچ پاڈر ٹامٹر کی پیوری حلدی کورینڈر پاڈر گرم مسالہ مکس کیا ہوا ہے پس کو پیسا ہوا ہے چوپ کورینڈر کٹا ہوا ہارا دنیا کیومن پاڈر نمک یہ ہے املی کا پانی لیکن اس میں املی کا بستعمال ہو رہا ہے یہ اچھی بات ہے یہ ہے بارک کٹی ہوئی ادرک اور لسن لسن وہ ہے فریش کریم فریش کریم رائے رائے زیرا زیرا کڑی پتہ جی اور یہ ریفائنڈ آئل تھوڑا سا ریفائنڈ آئل اور تھوڑا سا لیمن جیوس دیکھیں لیمن جیوس کا بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے جی شیف آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کیسے بنائیں گے اس کو جی ضرور آپ مجھے وہ کڑائے دو گے جی بالکل ہم سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں گیس آن کر دیتا ہوں جی آن کیا جی اور ناظرین آپ کے لیے مومبائی آلو بننے کے لیے رڈی ہے جی مومبائی نہیں بومبائی آلو بومبائی آلو اب بومبائی آلو کی ڈیشہ پرانی پرانے ٹائم میں بومبائی کھا جاتا تھا آج مومبائی کہاتے ہیں ہم اسے ہم اس پہ تیل دالیں گے اور سب سے پہلے ہم تڑکہ دیں گے رائے کا رائے کا تڑکہ دیں گے زیرا اور کڑی پت کا یہ چیز ہم اپنے پاس رکھ دیتے ہیں جی تاکہ ہم جب تڑکہ دے تو دوسری چیز جل نہ جائے اوکے تو سارے چیز ہم پاس میں رکھ دیتے ہیں اور یہ جنجر گارلک جنجر گارلک ادرک اور لسون لسون کو چاپ کے آئے بارک کر کے کٹا اس کو جی ہاں ہم دو ٹیبل سپون آل دالیں گے اس میں دو ٹیبل سپون آئل جی میں آپ کو سپون دوں جیسے ہی گرم ہوگا تیل ہم فوراں تڑکہ دیں گے اس میں خباتین و حضرات کوئی بھی کام کرنے سے پہلے صفائی بہت ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے شیف نے ایک چیز کو بہت صفائی سے رکھا ہے اور بہت ترتیب سے رکھا ہے اگر آپ بھی پہلے سے اس کو رکھ لیں گے تو آپ کو یہ ڈش بنانے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگیا شف کتنا وقت لگے اگر ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہو تو یہ ڈش بنانے کے لیے 20 منٹ لگے گا 20 منٹ بہت زیادہ نہیں ہے آپ چلتے بھرتے بنا سکتے ہیں 20 منٹ پر کھانا لیکن 20 منٹ آپ کو کونسٹرٹ کرنے ہوگا صرف کھانے پر جی ہاں یہ میں یہ دیکھیں کھا لیتا ہوں جنجر گالک اور کڑی پتہ یہ بات میں دال دیں گے ہم تیل گرم ہو گیا ہے اب میں دال دے دھو یہ یہ دیکھیں کڑی پتہ جنجر گالک ایک تیسپون جنجر گالک ایک تیسپون اچھا یہ لائیے جی جی سب چیزیں پاس میں رکھیں گے تو آسانی رہے گی یہ بھی اونین لے لیتا ہوں دیکھیں اونین ڈالنے والے ہیں شف ان سب کا کام ہو گیا یہ اتا دے تو اونین آپ دو بڑے اونین لیں گے اوکے یہ میری دیکھیں جنجر گالک ریڈ ہو گیا ہے دو بڑے دو بڑے اونین لے کے باریک چوب کر لیں اس کو اچھا طرح ہم سوٹے کر لیں گے اوکے اور لائٹ ڈالن کر لیں گے یہ دیکھیں بہت شاندار خوشبو آ رہی ہے مسالوں کی اور اونین کی اس کے بعد ہمیں جو چیز لگے گے ہم کو اپنے پاس میں رکھ دے دیں اوکے جیسے جیسے یہ جو سپائس پوڈر ہے اوکے اچھی طرح سے سوٹے کری آتی ہلاتے رہے یہاں پہ نہیں تو ایک سائٹ لال ہو جائے گا اور ایک سائٹ رہ جائے گا شیف پہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہلکا سب براون ہونے جا رہا ہے مامین فخی صاحب بطور شیف دوبائی شارجہ انڈیا بومبے میں کئی سارے فائسٹر روٹلز میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے بات کی کہ وہ رسوی پلس کا حصہ ہیں اور ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہیں اپنی بہترین ڈشیز اور ناظرین کئی ساری ڈشیز تو اس میں ایسی ہیں جو شیف کی اپنی ڈشیز ہیں پورے ورلڈ میں کہیں بھی جائیں گے وہ نہیں ملے گی اس لیے بھی یہ خاص شو ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ جو شو دیکھ رہے ہیں جو ڈشیز بن رہے ہیں وہ آپ کے لیے سپیشل آئی گئی ہیں اور اس کی ریسیپی بھی آپ لکھتے رہے ہیں ساتھ ساتھ میں نے ٹھیک بتایا رہا ہے ہاں جی اس پہ ہم تھوڑا نمک دال دیں گے ابھی سوات کے انسار ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ تھوڑا سا زیادہ نمک کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں یہ لگ بک ابھی براؤن ہو گیا ہے تو ہم جو ہمارے مسالے ہیں پورڈر سپائس اسے دنے گے بھی اس کے بعد ابھی ہم دنے گے اس میں پورڈر سپائس جی ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون لال مرچ تھوڑا سا سوٹے کریں گے تھوڑا لال کریں گے اس کے بعد باقی کی سپائس جی بہتی شانتر کلر ہوجیا ہاں ٹی سپون ہم ہلتی دنے گے ہاں ٹی سپون کورئینڈر پورڈر دینیو پورڈر دینیو پورڈر تھوڑا مجھے پانی دال دیتے ہیں پانی کیوں دانا شاید آپ جان جیسے آپ کو لگے یہ ڈرائی ہو رہا ہے یہ ڈرائی ہوگا یہ جو سپائچے ہیں ہمارے یہ پانی سوک لیتے تھوڑا یہ اور ڈرائی ہوگا اس سے کیا ہوگا مسائلے آپ کے جلنے لگے تو اس سے آپ ذرا ساوڑا رہے فوراں تھوڑا پانی دال دیجے میں کیومن دال رہا تھا کیومن زیرا پارڈ زیرا پارڈ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون زیرا پارڈ ابھی ہم دال لیں گے دو بڑے ٹماتر جس کی پیوری بنا کر رکھیں اوکی یہ دیکھئے دو بڑے ٹماتر کا شیف نے پہلے سے اس کا پیوری بنا کر رکھا تھا ابھی اسے ہم اچھی طرح پکائیں گے جو ٹماتر کا جو کچھاپن ہے سارا نکل جائے اچھی طرح پکائیں گے یہ دیکھئے شیف کتنی شاندار خوشبو اس کی پھیل رہی ہے جارہ طرف جی اچھی طرح پکائیں گے جو اس کا کچھاپن ہے سارا نکل جائے کیونکہ ہمارے آلو تو بسے بوئل ہے اسے پکانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے شیف اس کو کتنا ٹائم لگے گا ٹماتر کو پکھنے میں ٹماتر کو پکھنے میں جاتے رہیے آپ نہیں تو جل جائے گا یہ پکڑ لے گا شیف کچھ اور بتانے چاہیں گے اس کے گلنے کا انتظار کریں ٹھوڑا پکھنے کا اس کے بعد ہم اس میں آلو ڈالیں گے یہ دیکھئے یہ سوک رہا ہے جی تو ہم اس میں تھوڑا اور پانی دال دیں گے نظرین یہ گلنے سے پہلے سوکھے کا تھوڑا سا پانی جس بھوٹا ہے اس میں ابھی ہم اس میں آلو ڈالیں گے آلو ڈالیں گے جو ہم نے آلو دائی سو گرام لیا ہے دو سو بچاس گرام آلو کا استعمال کر رہے ہیں شیف اس میں اور یہ دیکھئے بہت زبردست جو کری بنی تھی اس کے اندر انہوں نے آلو ڈال دی ہیں اور اب مکس کر رہے ہیں یہ آلو چھلتے نہیں ہے اسے ایسی دالتے ہیں چھوٹے آلو ہے دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اور وہ ایٹیبل ہوتے ہیں ایٹیبل ہوتے ہیں نظرین یہ جو آلو ہیں یہ چھوٹے آلو ہیں اور اس میں یہ ایٹیبل ہیں جیسے کی شایف نے بتایا آپ ان کو اگر اچھے سے دھولیں اور چھیلیں نہیں تو کوئی پاپلوم ہے اس میں ہم ٹائمین ووٹر یعنی ایملی کا پانی دالیں گے ایملی کا پانی کتنا ڈال رہے ہیں ایملی کا پانی ایملی کا پانی دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ایملی کا پانی جیسے میں بتایا ہے سپائسی اور تھوڑا کھٹا اور چٹ پٹا ہوگا جی کھٹے کھانے بہت پسند ہوتے ہیں اس لیے بھی ایملی کا استعمال ضروری ہے اسے کھوڑا اور پکائیں گے ہم اسے کھوڑا اور پکائیں گے ہم اسے کھوڑا پانچ منٹ ٹک ہم جیسے یہ تھوڑا ڈرائ ہوگا ہم اس میں کریم دالیں گے ناظرین علو ڈال کے بعد تقریباً پانچ منٹ ٹک یہ پکے گا کیونکہ علو ڈالی گلے ہوئے ہیں اس کو اچھے سے میکس ہونا ہے جی ہاں یہ جیسے ڈرائ ہوگا اس کے بعد ہم اس میں کریم اور گرم مسالہ ڈالیں گے لیمون جوس کے ساتھ پھڑا اور پانچ منٹ کے لیے اور دیکھئے پانچ منٹ پورا ہو گئے شیف یہ ریڈی ہے یہ دیکھئے یہ ڈرائ ہو گیا ہے بڑے اچھی طرح لپ لپا ادام ابھی ہم اس میں دو چمچ کریم ڈالیں گے یہ ہم نے دو چمچ یہ تھوڑا لیمون جوس اگر آپ کو دادا کھٹا چیئے تو آپ دادا دالیے اس سے پہلے ہم نے امبلی کا پانی دادا تھا اسے ہلا دے اچھے طرح ملا دے یہ دیکھئے اس کا کلر ابھی تھوڑا لائٹ ہو گیا ہے بہت چھوڑا لگ رہا ہے ہاں جی اس کی گریبی بہت چھی ہوگی یہاں یہاں ڈرائی چٹ پٹا ناظرین یہ کھاؤں گا میں تھوڑی دیر میں بس شیف پرمیشن دے رہے ہیں مرکو کھانے کی آپ ٹیسٹ کو کرا دیا کرو مجھے جی ہاں ضرور کرائیں گے ایک پیس آپ کو آج ٹیسٹ کرائیں گے ہم شیف کیا آلو ٹیسٹ کرائیں گے آپ بھی اچھے اچھے ڈیشز بنائیں تھی آپ نے وہ ٹیسٹ نہیں کروائیں کوئی بات نہیں مکرتا ہم آلو ٹیسٹ کرتا ہم ابھی ہم تھوڑا گرم مسالہ ہاف ٹیسپون ہاف ٹیسپون گرم مسالہ ابھی ہم چاپ کورینڈر لے گے چاپ کورینڈر یعنی کٹھا ہوا دھنیا یہ دیکھئے شیف نے تھوڑا زیادہ ڈال کے سجا دیا ہے اسے ہم بند کریں گے ابھی گیس کو اوکے اس کو حلکے پھلا دیں گے یہ ہمارا بامبیا آلو ابھی لیڈی ہے اب ہم پلیٹنگ کریں گے یہ دیکھئے شیف ہمارے ساری چیزیں یہ یہاں پہ اس کو پورا سہ در کر دیتے ہیں اور دیکھئے شیف اس کو پلیٹنگ کرنے والے ہیں بہت اچھے سے یہ ہم ابھی یہاں پہ جی اچھے چاپی آٹھ سے بڑی اوکے 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 یہ ایسا مسالے کے ساتھ جی جی لکٹ آواؤ سے شیف یہ ڈیش جو ہے تھوڑی سی ٹیسٹ میں کیسی ہوگی چٹ پٹی کھٹی سپائسی یہ ڈیش بن کر تیار ہے ہاں جی تیار ہے ڈیشنگ کریں گے ڈیشنگ یہ دیکھئے بہت اچھے سے ہمارا دھنیا انہوں نے اوپر سے رکھا اس کو ناظرین آپ کی پسندیدہ ڈیش بومبی آلو بن کر ریڈی ہو چکی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ڈیشنگ کریں ڈیشنگ کریں ڈیشنگ کریں ڈیشنگ کریں باہی ڈیشنگ کریں ڈیشنگ کریں ڈیشنگ